بسم اللہ الرحمن الرحیم اہم چیزیں ہوں اہم پیرگرافز ہوں ان کو انڈر لائن کر لیجی صفحہ نمبر دو سو اکاسی ٹو ایٹی وان پیج ٹو ایٹی وان فصل چہارم غزب کیمہ اور حسد کی مزمت غزب کہتے ہیں غصے کو کیمہ بغز کو کہتے ہیں چھپی ہوئی نفرت اور حسد جالوسی اس کی مزمت ان دینوں کا مرکز بھی دل ہوتا ہے یہ بھی ایک طرح سے دل کی بیماریاں ہیں معلوم ہونا چاہیے کہ غزب آگ کا شولہ ہے غصہ کیا ہے؟ آگ کا شولہ غصے کے وقت انسان کا شیطان لائن سے رشتہ قائم ہو جاتا ہے لائن فائل کے وزن پر ہے بمانہ مفعول ملعون یعنی جس پر لانت کی گئی انہیں غصے کے وقت انسان شیطان کے قریب تر ہو جاتا ہے شیطان کا دوست بن جاتا ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کا قول نقل فرمایا خلقتنی من نار وخلقتہ من تین تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس آدم کو مٹی سے بنایا مٹی کی خاصیت ہے سکون اور وقار اور آگ کی خاصیت ہے بھڑکنا اور حرکت اور بے قراری کیونہ اور حسد غزب کے متائج میں سے ہیں یعنی اصل چیز کیا ہے غزب غصہ اور غصے کی بنیاد کیا ہے شیطان یعنی شیطان غصہ دلاتا ہے اور یہ کیا کیا شکل اختیار کرتا ہے کیونے اور حسد کی غزب کی مضمت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد دلالت کرتا ہے کہ ایک آدمی نے آپ سے عرض کیا کہ مجھے کچھ غصیت کیجئے تو آدم نے فرمایا غزب میں نہ یعنی غصہ نہ کر لا تغدب اس میں کئی مرتبہ یہ سوال دہر آیا آپ یہی فرماتے رہے غصہ نہ کر تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ غصہ ناپسندیدہ چیز ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بچنے کی تلقین کی ہے اور یہ تلقین صرف ایک بار نہیں تھی بار بار تھی ایک اور حدیث میں ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ مجھے اللہ کے غزب سے کونسی چیز دور کرے گی اللہ کی ناراضگی سے کونسی چیز دور کرے گی تو آپ نے فرمایا غصہ نہ کر تو گویا جو اللہ کے غزب سے بچنا چاہے اسے غزبناک ہونے سے حد تلوسہ پرحیز کرنا چاہیے بخاری اور مسلم میں حضرت ابو بریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلوان وہ نہیں جو مقابل کو گرا دے یعنی اپنے سامنے والے کو اپنے حریف کو شکست دے دے بلکہ پہلوان وہ ہے جو غصہ کے وقت اپنے نفس کو قابل میں رکھے جو خود کو کنٹرول کر سکے ڈسپلن کر سکے اکرمہ میں اللہ تعالیٰ کے اس قول وَسَيِّدًا وَحَسُورًا اور سید اور حصور نکاحنے کرنے والا کی تفسیر میں فرمایا سید وہ ہے جو غصہ کے وقت اپنے نفس پر قابل رکھے سید اور ابھی زبان میں سردار کو کہتے ہیں لیڈر تو لیڈرشپ کے لیے جو بہت اہم قوالیٹی ہے وہ کیا ہے غصہ کے وقت اپنے آپ کو کنٹرول کرنا اور اس کا غصہ اس پر غالب نہ ہو یعنی غصہ آئے گا تو سہی لیکن وہ اس پر چھا نہیں جائے گا کہ وہ اس میں آپے سے داہر ہو اور ایسی عرکتیں کرے جو اس کو زیب نہ دیتی دیان کیا گیا ہے کہ ذل قرمین کی ایک فرشتہ سے ملکات ہوئی تو اس نے کہا مجھے کوئی ایسا علم سکھاؤ جس سے میرا ایمان اور یقین زیادہ ہو جائے فرشتہ میں کہا غصہ نہ کر شیطان سب سے زیادہ غصہ کے وقتی ابن آدم پر قابل پاتا ہے اب اس کتاب میں بعض وقت آپ ایسی روایات پڑھیں گے جو آپ نے اس کو پہلے کبھی سنو نہیں ہوگی اور ہو سکتا ہے کہ بعض روایات ضعیف بھی ہو لیکن ضعیف حدیث کی روایت میں ایک اصول یاد رکھئے کہ اگر وہ بہت زیادہ ضعیف نہ ہو یا یہ کہ وہ صحیح کی مخالفت نہ ہو اور اس میں بھی وہی معنی بیان ہو رہا ہو جو کسی صحیح حدیث میں موجود ہے صرف ایک شاہد کے طور پر ہو شاہد کا کیا مزید اس کو سپورٹ کر رہی ہو بات تو اس میں اس طرح حرج نہیں کیونکہ اس سے کوئی حکم نہیں ثابت ہو رہا جہاں حلال حرام کی بات ہو رہی ہو وہاں معاملہ زیادہ شدید ہوتا ہے کیونکہ بعض لوگ جب یہ پڑھ لیتے ہیں کہ ضعیف حدیث جو ہے وہ اصل حدیث نہیں ہے صحیح نہیں یا اس سے حکم ثابت نہیں ہوتا تو پھر وہ اس معاملے میں اتنے سنسٹیب ہو جاتے ہیں کہ کہیں ضعیف حدیث ایک مل گئی کسی کتاب میں پوری کتاب بھی ریجکٹ کر کر رکھ دیں گے اور اس میں جو خیر اور بھلائی کی بات ہوگی اس سے بھی نہیں سیکھیں گے کہ نہیں یہ کتاب نہیں لینی کیونکہ اس میں ضعیف حدیث ہے تو جب تک آپ پوری طرح تھورو لیے نہ جانتے ہو کہ ضعیف حدیث کا حکم کیا ہے تو محض لفظ ضعیف پڑھ کر آپ اسے باہر نہ ہو اپنے آپ پر قابو پا کر غصے کو روکو اور اسے بردباری سے ختم کر دو بردباری برد کس کو کہتے ہیں بوجھ بردباری یعنی بوجھ اٹھانا اپنے اوپر یعنی جب انسان غصہ آتا ہے تو اس کا دل کیا چاہتا ہے کہ جو کچھ ہے اس کے دل میں وہ نکال کے دوسرے پر ڈال دے لیکن بردباری کیا ہے کہ دوسرے پر ڈالنے کی بجائے اس کو اپنے اوپر ہی لے لے تو غصے کا مقابلہ کس طرح کیا جا سکتا ہے تحمل سے بردباری سے جلدبازی سے بچو کہ جلدبازی سے کام لوگے تو غلطی کرو گے دور نزدیک سب کے لئے نرم ہو جاؤ سرکش اور زدی مت بنو بیان کیا گیا ہے کہ ابلی سے لئین حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا اے موسیٰ تیزی سے بچو میں تیز طبیعت آدمی سے اس طرح کھیلتا ہوں جیسے بچے گین سے یعنی شیطان اس شخص کے ساتھ پلے کرتا ہے اور عورتوں سے بچو کہ میرا سب سے مضبوط پھندہ جس پر مجھے بڑا اعتماد ہے وہ عورت کا پھندہ ہے یعنی ایک اقلمان سے قلمان مرد عورت کی محبت میں یا عورت کے فتنے میں گرفتار ہو کر بساوقات اپنے اصول ذابطے دین ایمان ہر چیز کو گھول جاتا ہے اور بخیلی سے بچو بخیلی کیا ہوتی سٹنجی نس کہ میں بخیل کی دنیا اور آخرت دونوں برباد کر دیتا ہوں دنیا کیسا برباد ہوتی ہے بخل سے کیونکہ اگر آپ کسی کو کچھ نہیں دیں گے تو آپ کو بھی کچھ نہیں ملے گا اگر آپ کسی کے کام نہیں آئیں گے تو کوئی آپ کے بھی کام نہیں آئے گا اسی طرح آخرت میں خاص طور پر انسان اگر اپنے فرائض ادا نہیں کرتا جیسے مال میں کچھ حق ہے اللہ کے بندوں کا اور فرض کے درجے میں وہ حق ہے جیسے زکاة ہے یا عشر ہے یا اور اسی طرح کی چیزیں اگر انسان ان کو ادا نہیں کرتا تو قیامت کے دن بھلے اس کے اور بھیروں نے ایک آمال ہوں لیکن وہ سزا پائے گا غضب ایمان کو اس طرح بگاڑتا ہے جیسے مصبر شہد کو کڑوا کر دیتا ہے یعنی غصے سے ایمان بگڑ جاتا ہے خراب ہو جاتا ہے غضب عقل کا دشمن ہے یعنی انسان کے ہوش و حواظ جاتے رہتے ہیں اور غضب کی حقیقت یہ ہے کہ انتقام کے لیے دل کے خون میں جوش پیدا ہوتا ہے جب انسان غصے میں آتا ہے تو غضب کی آگ بھڑک اٹھتی ہے جس سے دل کا خون ابلنے لگتا ہے اور رگوں میں پھیل جاتا ہے اور جسم کے اوپر کے حصے کی طرف چڑھتا ہے اس کو آج کل کی زبان میں بی پی ہائے ہونا کہتے ہیں لیکن جب عبدالجوزی رحمہ اللہ علیہ کتاب لکھ رہے تھے تو اس وقت ایسی کسی مرض کی نشان دہی ان ٹرمز میں نہیں ہوئی تھی بھارالو کہتے ہیں جسم کے اوپر کے حصے کی طرف چڑھتا ہے جیسے کہ ہانڈی ابلنے سے پانی جوش مارتا ہے یہی وجہ ہے کہ چہرہ آنکھیں اور چمڑا یعنی جل سکن سرخ ہو جاتا ہے یہ سب اپنے پیچھے خون کی سرخی کا پتہ دیتی ہیں جیسے کہ شیشہ اپنے اندر کی چیز کا رنگ ظاہر کر دیتا ہے تو اسی طرح سکن بھی ہمارے اندر کا رنگ ظاہر کرتی ہمارے چہروں پہ وہی آتا ہے جو ہمارے دل میں ہوتا ہے دل میں خوشی ہوتی تو چہرے پہ بھی آتی دل میں نفرت ہوتی تو چہرے پہ بھی آتی دل میں کینہ حسد یا غضب ہو تو بھی چہرے پہ آتا ہے تو اسی لئے کہتے ہیں کہ چہرہ دل کا آئینہ ہے تو جیسے آئینے میں جو کچھ رکھا ہو وہ نظر آتا ہے اسی طرح دل میں جو کچھ ہو وہ چہرے پر آیاں ہو جاتا ہے خون اس صورت میں پھیلتا ہے جبکہ اپنے سے کمزور پر غصہ آئے یعنی یہ زیادہ کب ہوتا ہے جب غصہ اس پر ہو جو درجے میں یا رتبے میں یا مال میں یا عمر میں یا ہستی حسیت میں کم ہو انسان سے اور سمجھے کہ میں اس پر غلبہ پاس سکتا ہوں اگر اپنے سے طاقتور پر غصہ آئے اور اس کے ساتھ ہی انتقام سے مایوسی ہو تو اس صورت میں جلد کے ظاہر سے دل کے جوف میں خون گھڑ جاتا ہے اور غم کی شکل اختیار کر لیتا ہے یعنی بساوقات آپ کو غصہ آتا ہے لیکن اس شخص پر آتا ہے جو آپ سے بڑا ہے کسی بھی اعتبار سے قوت میں درجے میں رتبے میں اب آپ اس کے سامنے اپنے غصے کا اظہار نہیں کر سکتے اب وہ غصہ دب جاتا ہے اندر جمع ہو جاتا ہے اور پھر وہ ایک اور شکل بھی اختیار کر لیتا ہے اور وہ کیا ہے؟ غم تو گویا غصہ خواہ باہر نکلے یا اندر دبے دونوں حالتوں میں خرابی ہی لاتا ہے یہی وجہ ہے کہ رنگ زرد ہو جاتا ہے اگر غصہ اپنے جیسے پر ہو جس میں انتقام کا شک ہو تو خون میں کبھی انبسات پیدا ہوتا ہے اور کبھی انقباز انبسات کا لفظ بست سے ہے با سینطا بست کہتا ہے پھیلنا یعنی جیسے انسان خوش ہوتا ہے تو اس کا چیرہ پھیلنے لگتا ہے تو پھیلنا کیا ہے جیسے سمائل کرنا اور کبھی انقباز یعنی گھٹن انسان اپنے آپ کو اپنے موہ کو اور اپنے مٹھیوں وغیرہ کو کیا کرتا ہے بھیجتا ہے اب یہ کس وقت ہوتا ہے جب برابر والے کے ساتھ ہو تو کبھی تو انسان ہس پڑتا ہے غصے میں اور کبھی انسان اپنے دانت پیسنے لگتا ہے اور چہرہ کبھی سرخ ہوتا ہے کبھی زرد اور طبیعت میں استراب پیدا ہوتا ہے انتقام قوت غزبیہ کی خوراک ہے انتقام یعنی بدلہ لینا قوت غزبیہ یعنی غزبناک ہونے کی جو قوت انسان کے اندر جو ایک انرجی ہے اس کی خوراک ہے اور قوت غزبیہ میں لوگوں کے تین مراتب ہے یعنی یہ جو غصے کی قوت ہے اس میں لوگ تین درجہ پر ہوتے ہیں افراد تفرید اور اعتدال قوت غزبیہ قوت غزبیہ میں افراد کوئی محمود اور اچھی چیز نہیں افراد کس کو کہتے زیادتی کسرت یعنی بعض وقت کسی چیز پر غصہ آتا ہے وہ تھوڑا ہوتا ہے اور جب آپ غصہ کرنا شروع کرتے ہیں تو اس میں اس کا لیول بڑھتا جاتا ہے اور پھر اگر سامنے والا روکے نہیں تو کیا ہوتا ہے آواز اونچی سے اونچی ہوتی جاتی اور وہ انتقام کی جو قوت ہے وہ بڑھتی چلی جاتی تو یہ کوئی اچھی بات نہیں کیونکہ وہ دین اور عقل دونوں کو اپنے کام سے روک دیتی ہے دین اور عقل دونوں کو اپنے کام سے روک دیتی کیوں اس لیے کہ غصہ ہی ہر چیز پر چھا جاتا ہے آپ نے کتنا بھی قرآن پر رکھا ہو لیکن اگر آپ غصے میں بولنا شروع کر دیں چیخنا چلانا شروع کر دیں ناروا حرکتیں شروع کر دیں تو نتیجہ کیا ہوگا آپ کا دین آپ کے کام آئے گا اس وقت آپ کو بچائے گا نہیں اس لیے کہ وہ سب کچھ تو کہیں پیچھے چلا گیا اور غصہ اوپر چھا گیا اور اسی طرح عقل کوئی اگر نصیحت بھی کرے اس وقت یا سمجھائے بھی تو انسان کچھ سننے کو تیار نہیں ہوتا اور انسان کے اندر غضب کے افراد کی حالت میں نہ قوت فکر باقی رہتی ہے نہ اختیار باقی رہتا ہے یعنی حتیٰ کہ انسان اتنا بے بس ہو جاتا ہے غصہ نہ صرف یہ کہ اس کے عقل اور اس کی ہر چیز پچھا جاتا ہے بلکہ انسان اپنے اوپر بھی کنٹرول نہیں رکھ سکتا ہے اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ بعض لوگ غصے میں کام بنا شروع کر دیتے ہیں یعنی کہ اگر آپ اس وقت اپنے آپ کو بھی کنٹرول کرنا چاہیں تو خود پر بھی بے بس ہو جاتے ہیں جب اس کی شدت ہوتی ہے تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے اچھی علامت نہیں ہے یہ بات اپنی جگہ لیکن قوت غضبیہ میں کمی بھی بری ہے یعنی یہ بھی نہیں ہونا چاہے کہ کبھی ہی بھی غصہ نہ آئے کسی بھی بات پر نہ آئے کیونکہ اس سے نہ ہمیت باقی رہتی ہے نہ غیرت یعنی انسان ایک دن سے بغیرت ہو جاتا ہے جس میں قوت غضبیہ بالکل ہی نہ ہو وہ اپنے نفس کی ریاضت سے آجز آ جاتا ہے نفس کی ریاضت کیا ہے نفس کی اصلاح اور نفس کیلئے جو مختلف ایسے طریقے ہیں جن سے نفس کی اصلاح ہو کیونکہ ریاضت شہوت پر غصے کو مسلط کرنے سے پوری ہوتی ہے جب نفس گندی خواہشات کی طرف مائل ہوگا تو وہ اپنے نفس پر غصہ کرے گا یعنی غصہ بعض اوقات صرف دوسروں پر ہی نہیں ہوتا بلکہ غصہ اپنے اوپر بھی ہوتا ہے یا نہیں آپ کو غلط کام کر لیتے پھر اپنے آپ کو کوشتیں کیوں کیا میں نے اور یہ کیوں ضروری ہوتا ہے اپنے آپ پر غصہ آئے یا غصے کو ہونا چاہیے تاکہ انسان خود کو برائی سے روک سکے برے کاموں سے خود کو بچا سکے اور اگر احساس ہی نہیں ہوگا تو نہ کسی کی برائی بری لگے گی اور نہ اپنی برائی کو برا سمجھیں گے انسان ایک طرح سے بغیرت ہو کے رہ جاتا ہے غرض قوت غضب کا نہ ہونا بھی برا ہے اور زیادہ ہونا بھی برا ہے جیسے پیچھے گزرا چاہیے کہ دونوں حالتوں میں اعتدال کو ملہوز رکھا جائیں اعتدال سے کام لیا جائیں معلوم ہونا چاہیے کہ جب غصے کی آگ طاقتور ہو کر بھڑک اٹھتی ہے تو آدمی کو اندھا کر دیتی وہ ہر نصیحت سے بہرہ ہو جاتا ہے یعنی سننا ہی نہیں جاتا اس کو کچھ سنائی نہیں دیتا اور یہ وجہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب لوگ بہت غصے ماتے آپ انہیں کچھ نصیحت کریں سمجھانے کی کوشش کریں تو وہ سننا تو دور کی بات ہو سکتا ہے کہ آپ پر بھی حملہ آور ہو جائیں غصب دماغ کی طرف چڑتا ہے تو فکر کے غزانے کو ہٹھاپ لیتا ہے یعنی سوچ اور غور و فکر کی جو صلاحیت ہے چھپ جاتی ہے اور کبھی حص کے مرکز کی طرف دوڑتا ہے تو اس کی آنکھوں میں اندھیرہ چھا جاتا ہے یعنی جو انسان کے وہ سنٹرل سسٹم میں جہاں سے احساس ہر چیز کا ہوتا ہے تو دماغ کے اس حصے تک پہنچ جاتا ہے جس سے نہ صرف یہ کہ سوچ متاثر ہوتی ہے بلکہ دیکھ بھی نہیں پاتا اس حد تک وہ بڑھ جاتا ہے یہاں تک کہ اسے کچھ بھی نظر نہیں آتا اس کا دماغ ایسے غار کی طرح ہو جاتا ہے جس میں آگ جلائی گئی ہو اس کی فضاء سیاہ اور جگہ گرم ہو جائے اور وہ دھویں سے بھر جائے اگر اس میں کمزور سا چراغ روشن بھی تھا تو بجھ جائے گا وہ بھی بجھ جائے ایسے غار میں انسان ثابت قدم رہتا ہے نہ اس میں بات سنی جاتی ہے یعنی آپ امیجن کریں اپنے آپ کو ایک غار میں غار کا تو پتہ نہ کیو کبھی آپ گئی ہوں گے یہ کسی اندھیری کوٹڑی کا سوچیں کہ جھر کے اندر اندر کوئی کمرہ ہو اور اس میں لائٹ چلی جائے تو وہ بھی غار کی طرح ہی ہوتا ہے اب اس میں کیا ہے جا کے آپ آگ جلائیں تو پہلے ہی اندھیرہ کیا ہوگا اور گلومی ہو جائے گا اور اس سے جگہ بھی گرم ہو جائے کیونکہ ہوا کی عام دورفت بھی نہیں ہے اور دھوہ بھر جائے گا اگر آپ وہاں لیمپ جلائیں تو وہ بھی بجھ جائے گا کیوں کیونکہ اکسیجن نہیں ہے اس کے لئے فضاء میسر نہیں تو پھر کیا آپ وہاں بیٹھے رہیں گے کیا کریں گے وہاں سے نکل آئیں گے اور نہ اس میں بات سنی جاتی ہے نہ اس میں کوئی شکل نظر آتی ہے کیونکہ ایسی جگہ پر اگر آپ کو جان سفوکیشن بھی ہو اندھیرہ بھی ہو سب کو چکے آپ کو بلائے بات کرے تو آپ کو کسی کے بات سمجھ بھی نہیں آئے گی یہی حال غصہ دل اور دماغ کا کر دیتا ہے دیکھا جائے تو کھوپڑی جو اندر سے وہ یہ دل جو اندر سے غار کی طرح یہ میں اندر اندر جگہ ہے یہاں تک کہ غصہ زیادہ ہوتا ہے تو آدمی آدمی کو قتل کر دیتا ہے ظاہر میں غزب کے آثار یہ ہوتے ہیں کہ رنگ بدل جاتا ہے ہاتھ پاؤں کامنے لگتا ہے افعال میں ترطیب نہیں رہتی یعنی کوارڈینیشن نہیں جسم کے مختلف حصوں میں رہتی جسم تحلیل ہونے لگتا ہے اور انسان دیوانوں کی سی حرکتیں کرتا ہے اگر کبھی کوئی غزب کی حالت میں اپنی بدصورتی کو دیکھے تو اپنے نفس سے نفرت کرے پڑھیں اس کو اگر کوئی پوچھو پڑھیں لیکن اس وقت اگر ہم شیشہ دیکھیں ہم اسی کو تو اٹھا لیں اپنی اصلاح کرنے کی بجائے اور یہ تو معلوم ہی ہے کہ باطن کی بدصورتی ظاہر کی بدصورتی سے بہت زیادہ ہوتی ہے یعنی انسان صرف میک اپ سے یا ظاہری طور پر اچھے لباس سے خوبصورت نہیں بنتا جب تک کہ اس کے دل میں خوبصورتی نہ ہو جب دل خوبصورت ہوتا ہے تو شکل معمولی بھی ہو جو لوگوں کی نگاہ میں معمولی جس کو کہتے ہیں وہ بھی بہت جازب نظر ہو جاتی لیکن اگر دل میں نفرتیں اور کینیں اور حسد ہوں تو اچھے بھلے لوگ بدصورت ہو جاتے ہیں اور خصوصاً ایسی کنڈیشن میں غزب اور غصے کی حالت میں غزب کو بھڑکانے والے اسباب اور ان کا علاج یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ ہر بیماری کا علاج اس کا مادہ ختم کرنے اور اس کے اسباب زائل کرنے سے ہوتا ہے یعنی جسم کے اندر جو مختلف طرح کی زہر ہوتے ہیں یا ٹاکسنز ہوتے ہیں صحت کے لیے کیا ضروری ہے ان کو ختم کیا جائے اگر آپ ان کو ختم نہیں کریں گے تو بیماری کبھی ایک شکل اختیار کر لے گی کبھی دوسری کر لے گی اس کی جڑ نہیں ختم ہوگی اور غزب کے اسباب ہیں غرور یعنی تکبر تمسخر تمسخر کیوں اس کو کہتے ہیں مسخرہ پن مزاک اڑانا جھگڑا اداوت یعنی دشمنی دھوکہ اور مال اور جاہ کی حرص میں شدت مال کی حرص اور جاہ کی حرص جاہ کیا ہوتا ہے سٹیٹس اتھارٹی رتبہ مرتبہ انسان کی یہ خواہش کے لوگ اس کو بڑا سمجھے بڑا مانے اس کے پاس کوئی عوضہ ہو کوئی اختیار ہو کوئی اتھارٹی ہو تو جتنی جتنی اس کی محبت زیادہ ہوگی انسان کے اندر اس کی خواہش زیادہ ہوگی تو اتنا ہی زیادہ اس کے اندر غزب نہ کی آئے گی اور یہ سب برے اخلاق ہیں چاہیے کہ ہر ایک کا مقابلہ اس کی زد سے کرے اور غزب کے مادے کو جلانے اور اس کے اسباب کو زائل کرنے کی کوشش کرتا رہے یعنی مسلسل اپنی کلینزنگ کرتا رہے اور اگر غصہ بھڑکی اٹھے تو دین کی تعلیمات پر غور کر کے اسے ٹھنڈا کرے ان میں پہلی بات ان احادیث اور اخبار پر غور کرنا ہے جو غصے کو پی جانے اور ماف کرنے اور حوصلہ اور برد باری سے کام لینے کے متعلق وارد ہوئی ہیں اس کو انڈرلائنگ کر لیں کہ غصے کو دور کرنے کے لیے کیا ضروری ہے ان احادیث اور اخبار احادیث نہ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اخبار کیا ہیں وہ باتیں جو صلب سے منقول ہیں یا ان کے واقعات ہیں یہ لوگوں کے زندگی جو پریکٹیکل ایکسپیڈینس ہیں ان چیزوں پر غور کریں اور نہ صرف یہ کہ غصہ پینے بلکہ دوسرے کو ماف کرنے اور حوصلے اور برد باری کیونکہ ساری چیزیں سٹیپ با سٹیپ آتی اگر آپ کے اندر حوصلہ نہیں تو آپ غصہ نہیں پی سکتے اکران مجید میں آتا ہے نا والکازیمین الغیزہ تو غیز کیا ہے کڑوا گھونٹ ہے بہت کڑوا تو کڑوی دوائی ہر ایک نہیں پی سکتا بعض وقت ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہ کڑوی چیز پی لیں اور اس سے آپ کو شفاہ ہو جائے اب تو خیر ہر چیز کو میٹھا کر دیا گیا یا شگر کوٹ کر دیا گیا یا اس کو کیپسولز میں بند کر دیا گیا تو انتہائی بدزائقہ دوائی کو بھی عام طور پر انسان نگل جاتا ہے لیکن پہلے زمانے میں ایسا نہیں تھا اس میں عموماً علاج کے لیے جو کچھ پیا جاتا تھا وہ نہائیت بدمزہ بدزائقہ بدبودار بعض وقت اور بہت ہی ناخوشگوار ہوتا لیکن کیوں پینا پڑتا آج بھی آپ دیکھیں جو لوگ دیسی علاج کرتے ہیں تو ان کو ایسی بعض وقت چیزوں سے گزرنا پڑتا ہے اور بعض چیزیں تیسی ہوتی ہیں جن کو پی کر بعد میں بھی بہت دیر تک مزاج خراب رہتا ہے لیکن لوگ کیوں پیتے ہیں یہ کیوں پیتے تھے تک کہ شفا ہو اسی طرح انسان کے نفس یا اس کے دل کی جو بیماریاں ہیں ان کے لیے بساوقات ایسے کڑوے گھونٹ بھنے پڑتے ہیں جن کا مزہ تو خراب ہے ہی لیکن ان کے آفٹر ایفیکٹس بھی بڑے تکلیف دے ہوتے ہیں بعض وقت اور انسان کو دنوں تک ان کی کڑوہت محسوس ہوتی ہے اس سب کے لیے انسان کے اندر قوت برداشت ہونی چاہیے کہ وہ اس تکلیف کو سہ سکے ادھکیں کہ کئی علاج ایسے ہوتے ہیں جس میں کچھ پینا تو آپ کو نہیں ایسا پڑتا لیکن جو ٹریٹمنٹ ہے اس میں مثلا شاک لگائے جاتے ہیں یا کچھ آپریٹ کیا جاتا ہے بعض وقت انیستیزیاں نہیں دے سکتے بعض وقت دیتے بھی ہیں تو وہ پوری طرح افیکٹیو نہیں ہوتا اور بعض امراض میں جیسے آپ نے دیکھو گا لوگ جسے نی ریپلیسمنٹ کراتے ہیں تو اگر آپ کسی ایسے مریض سے ملے ہوں تو آپ اس کی رودات سنیں کہ کس تکلیف سے گزرتے ہیں لوگ باوجود سارے احتیاط اور علاجوں کی اور پین کلرز کے اسی طرح بعض وقت کینسر میں دوا دی بھی جاتی ہے لیکن اس کے باوجود آخری سٹیج پر جو تکلیف ہوتی ہے وہ ناقابل برداشت ہوتی تو یہ سب چیزیں جو جسمانی طور پر ہم تجربہ کرتے ہیں روحانی طور پر بھی ہمیں ان تجربہ سے گزرنا پڑتا ہے اور علاج کی غرض سے ہم تکلیف دے مرحلوں سے گزرنے کو اتنا برا نہیں جانتے کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ ہم نے علاج نہ کرایا تو نقصان کیا ہوگا ہلاکت ہلاکت تو اس ہلاکت سے بچنے کے لیے کیا ضروری ہے کہ انسان خواہ وہ آپریشن سے گزرے یا پھر کڑوی دوا پی کر علاج کرے بہرحال علاج ضروری ہے اور اگر علاج نہ ہوا تو ہلاکت یقینی ہے تو یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ اس کے لیے حوصلہ چاہیے دل بڑا کرنا پڑتا ہے کڑوی دوا پینے کے لیے اور برد باری انسہ جانے کی عادت ہونی چاہیے بخاری میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے کہ ایک آدمی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آنے کی اجازت مانگی کس کے پاس آنا چاہا؟ عمر کے پاس آپ نے اس کو اجازت دی تو اس نے آپ سے کہا اے خطاب کے بیٹے نہ تو تو ہمیں مال زیادہ دیتا ہے اور نہ ہمیں انصاف سے فیصلے کرتا ہے حضرت عمر غصے میں آگے آپ نے اس کو سزا دینے کا ارادہ کیا تو حر بن قیس نے کہا اے امیر المؤمنین اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے خُذِ الْعَفْوَ وَأُمُرْ بِالْعُرْفِ وَآرِ دَعْنِ الْجَاہِلِينَ معاف کرنے کو لازم پکڑو نیکی کا حکم دو اور جاہلوں سے مو پھیرو اور یہ جاہل لوگوں میں سے ہے تو خدا کی قسم جب حضرت عمر کو یہ آیت پڑھ کر سنائی گئی تو آپ نے اس سے آگے کچھ بھی نہ کیا اور آپ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے پاس ڈٹ جانے والے تھے یعنی وہاں رک جانے والے تھے جو حکم ملتا اسے فوری طور پر عمل کر لینے والے تھے کیا ہم نے یہ آیت نہیں پڑھی ہم نے بھی پڑھ رکھی لیکن جب عمل کا وقت آتا ہے تو کتنی دفعہ اس کو استعمال کرتے ہیں ہم کتنی دفعہ استعمال کرتے ہیں یاد ہی نہیں رہتا اور بات یہ ہے کہ ہمارے آس پاس بھی کوئی ہمیں یاد کرانے والا نہیں ہوتا عمر جو ماہرِ قرآن تھے ان کو بھی انسان ہونے کے ناتے وقتی طور پر غصہ آ گیا لیکن جو ہی وَتَوَاسَو بِالْحَقْ ہوا تو انہوں نے اپنے آپ کو وحی روک لیا تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اصل محرک ان ساری چیزوں کو عمل میں لانے کا پھر کیا ہے ایمان جتنا زیادہ انسان کا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا ایمان پختہ ہوگا اتنا زیادہ ان چیزوں کو عمل میں لانا آسان ہوگا سلف ڈسپلن آسان ہوگا خود کو کنٹرول کرنا آسان ہوگا تو یہ ہے پہلا علاج کیا تھا یہ کون بتائے گا کیا تھا پہلا علاج کیا کرے دین کی تعلیمات پر غور کرے دوسری بات یہ ہے کہ اپنے نفس کو اللہ کے عذاب سے ڈرائے یعنی پھر بھی نہ باز آئے جب اللہ کا حکم سن کر عمل نہ کرے تو پھر اگلا سٹیپ کیا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے ڈرائے اور اس طرح کہے جتنی مجھے اس انسان پر قدرت ہے اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کو مجھ پر قدرت حاصل ہے یعنی اگر میں کسی کو چھوٹا سمجھ کر کمزور سمجھ کر اس کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوں تو مجھے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے مقابلے میں تو میں بہت ہی کمزور ہوں پھر مجھے کون چھڑائے گا کون بچائے گا اگر میں اپنے غصے کو اس پر نکالوں گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنا غصہ مجھ پر نازل کر دیں گے اور اس وقت مجھے عفو کی زیادہ ضرورت ہوگی کس کی زیادہ ضرورت ہوگی عفو کیا ہوتا ہے معاف کرنے کی میں چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے اللہ تعالیٰ نے اپنی باعث کتابوں میں فرمایا اے آدم کے بیٹے غضب کے وقت مجھے یاد رکھ میں بھی غضب کے وقت تجھے یاد رکھوں گا اور جن کو میں برباد کروں گا ان میں تجھ کو برباد نہ کروں گا یعنی جن کو میں عذاب دوں گا پھر تجھے عذاب نہ دوں گا تو اس سے کیا پتا چلتا کہ غصہ کنٹرول کرنے کے بہت بہترین نتائج ہے اور بہترین جزا ہے تیسری بات یہ کہ دشمنی اور انتقام کے انجام اور اپنی بیزتی اور مصیبت پر دشمن کی خوش ہونے سے اپنے نفس کو ڈرائے کہ ابھی تو میں غصہ کر رہا ہوں اور انتقام لے رہا ہوں اور اپنا دل تھنڈا کر رہا ہوں اور دوسرے کو کھری کھری سنا رہا ہوں اور دوسرے کی بیزتی کر رہا ہوں لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوگا اس کا انجام کیا ہوگا اس کا خمیازہ کس کو بھگتنا ہوگا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ برا آپ کریں اور اس کا نتیجہ کوئی اور دیکھیں ایسا ہوتا ہے جو غلط کرے گا اس کی غلطی اسی پر پڑے گی کسی اور پر نہیں پڑے گی اسی کو بھگتنا ہوگا اگر آپ کسی کو زلیل کر رہے ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کا نتیجہ آپ کو یا اس کا انجام آپ کو نہ دیکھنا پڑے اور وہ کوئی اور دیکھ لے یا اس کے نتیجے میں جو نقصان ہونے والا ہے مثلاً بعض وقت رشتر ختم ہو جاتے ہیں ہوتا یا نہیں بہن بھائی آپس میں ایک دوسرے سے کٹ جاتے ہیں آپ نے دیکھو کہ کئی خاندانوں میں لوگ آپس میں بول چال بند کی ہوئے تھے ایک دوسرے سے کوئی ان کی بات چیت نہیں ہوتی کبھی آپ غور کریں کہ شروع کہاں سے ہوتا ہے یہ معاملہ وہ کونسا آخری وقت تھا جس میں ایک دوسرے سے بات ہوئی تھی تو عموماً کونسا وقت ہوتا ہے کس حال میں ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں محبت اور پیار سے اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں گوڈ بائی آج کے بعد ہم نہیں ملیں گے نہیں غصے میں شدید غصے میں لڑائی بھی ہوتی ہے اور اس کے بعد ایک دوسرے سے بول چال بند ہو جاتی اکثر لوگ کہتے ہیں طلاق کے مسئلے کے بعد کے پوچھنے آتے ہیں کہ وہ ہم نے اصل میں غصے کی حالت میں طلاق دی تھی ان سے پوچھنے چاہیے کہ محبت میں طلاق کون دیتا ہے کوئی ابن نہیں دیتا طلاق تو ہوتی غصے میں غصہ ہے یا نفرت ہے یا بغصہ یا یقینہ ہے وہ سارے آپ اس میں انٹر ریلیٹڈ ہیں اسی طرح بعض لوگ اپنے اچھے اچھے دوستوں کو کھو دیتے ہیں کس لیے ناروا غصہ کر کے بے جا غصہ کر کے کیونکہ محبت کے رشتوں کے لیے سب سے زیادہ خطرناک چیز غصہ ہے اور بے جا غصہ بعض اوقات دوسرے کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس کی غلطی کیا ہے لیکن انسان اگر یہ سمجھتا ہے کہ وہ ایک دفعہ اپنے جذبات کا اظہار کر لے اور اپنے غصے کا اظہار کر لے اور اس کے بعد وہ دوسرے کو تھنڈا کر لے گا یا دوسرے کو ٹھیک کر لے گا تو یہ اس کی بھول ہے بساوقات انسان غصے میں وہ باتیں کہہ جاتا ہے دوسرے کو جو وہ خود بھی یاد نہیں رکھتا اسے خود بھی نہیں یاد رہتی کہ اس میں کیا کہا تھا لیکن جس کو کہی گئی ہوتی ہیں جس کے دل پہ وار چلتے ہیں وہ نہیں کبھی بھولتا تو اس طرح انسان اپنا دشمن خود بن جاتا ہے اللہ کی نعمتوں سے خود محروم ہو جاتا ہے اب غصے کو کنٹرول کرنا تو تھوڑی دیر کی بات ہے لیکن اس کے آفٹر ایفیکٹس کیا ہیں بہت بھلے ہیں اس کے برعکس غصے کا اظہار بھی تھوڑی دیر کی بات ہے لیکن اس کے آفٹر ایفیکٹس بہت خطرناک ہیں بہت برے تو تیسری بات یہ ہے کہ دشمنی اور انتقام کے انجام اور اپنی بیزتی اور مسیبت پر دشمن کے خوش ہونے سے اپنے نفس کو ڈرائیں کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ جب آپ غصے میں کوئی کام کرتے ہیں تو آپ کام خراب کر بیٹھتے ہیں جب کام خراب ہو جاتا ہے تو آپ فائدوں سے محروم ہو جاتے ہیں جب فائدوں سے محروم ہوتے ہیں تو دشمنوں کو آپ پر خوش ہونے کا موقع ملتا ہے اور دشمنوں کی خوشی مزید آپ کے غصے کو بڑھانے کا باعث بن جاتی ہے کیونکہ انسان مسائب سے تو خالی نہیں ہوتا اگر اسے آخرت کا خوف نہ بھی ہو تو دنیا کی ان باتوں سے اپنے نفس کو ڈرانا چاہیے کن باتوں سے یعنی ایک تو ہے عذاب جو آخرت میں آئے گا اور اس سے پہلے کیا ہے اس سے پہلے کیا چیز ہے دنیا کا وبال دنیا میں مصیبت اور وہ کون کون سی شکل میں ہوتی ہم لگتا ہے میری کوئی بات سمجھیں گے جا رہی اتنے چپ کیوں ہیں اسی کو آپ پڑھ کے جواب دے سکتے ہیں لکھا ہوا یہاں دیکھئے کہ جو شخص دوسروں کی بیزتی کرتا ہے کیا وہ اپنی ہی بیزتی نہیں کرا رہا ہوتا اپنی ہی کر رہا ہوتا ہے دوسرے کو موقع دیتا ہے کہ لوگ اس کو برا کہہ سکے اور کیا ہوتا ہے اپنے لئے مصیبتوں کے دروازے کھولتا ہے جب مصیبتیں آتی تو پھر کیا ہوتا ہے دشمن خوش ہوتے ہیں اور کیا ہوتا ہے دشمنیاں پیدا ہوتی دوست دشمن بن جاتے ہیں محبت کرنے والے نفرت کرنے والوں میں بدل جاتے ہیں ایسا انسان صرف تنہا رہ سکتا ہے اس کا کوئی دوست نہیں ہوتا کیونکہ کوئی بھی شخص بار بار اپنے آپ کو کسی کے غضب کا شکار نہیں کر سکتا کتنی دیر تک آخر کتنی بار بالاخر نفرت اس سے جدا کر دے گی اور یوں انسان اپنے لئے لا متناہی مصیبتیں جو ہیں وہ ان کا دروازہ کھول دیتا ہے یاد رکھنا چاہیے غضب پر خواہش کو مسلط کرنے سے ثواب نہیں ہوگا غضب پر خواہش کو مسلط کرنے سے ثواب نہیں ہوگا کیونکہ یہ تو بعض خواہشات کو بعض پر مقدم کرنا ہے ہاں اگر اس کی حالت ایسی تبدیل ہو جائے جو اسے آخرت میں مدد دے تو اس پر ثواب ہوگا کیونکہ بعض وقت انسان اپنے غصے کو ختم کرنے کے لئے ناجائز چیزوں کا سہارا لیتا ہے عام طرح پر ہوتا یہ ہے کہ انسان جب کسی ایک چیز سے اپسٹ ہوتا ہے تو پھر وہ اپنے آپ کو مظلوم سمجھتا ہے اور اپنے غم کو یا دکھ کو یا اس قیفیت کو بھولانے کے لئے مختلف چیزوں کا سہارا لیتا ہے اور اس میں جسے ایک بچے کو بہلائے جاتا ہے تو بعض وقت آپ اگر اپنے بچے کو کوئی ٹوفی وغیرہ نہیں دیتے کہ اس کے دانت خراب ہوں گے لیکن بعض ماں کو دیکھا گیا ہے کہ جب بچے چیختے چلاتے ہیں یا روتے ہیں یا غصے کا اظہار کرتے ہیں تو عموماً وہ ان کو وہ چیزیں بھی دے دیتی ہیں جو ان پر بین ہوتی ہیں کس لیے کہ کسی طرح چھپ ہو جائے اور ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے تو یہاں یہی بات کہی جا رہی ہے کہ یاد رکھنا چاہیے کہ غزب پر خواہش کا مسلط کرنے سے ثواب نہیں ہوگا یعنی اگر غصے کا علاج آپ ایسے طریقے سے کر رہے ہیں کہ جس سے آپ ایک ناروا خواہش کے ذریعے اپنی ایک کمزوری دور کر رہے ہیں تو اس سے کچھ فائدہ نہ ہوگا حالت تبدیل کر لینی چاہیے غم غصے کو بھولانا تو چاہیے لیکن ناروا چیزوں سے نہیں چوتھی بات یہ کہ غزب کے وقت اپنی بدشکلی پر غور کرے کیونکہ انسان کو اپنے آپ سے بہت پیار ہوتا اور ہمیشہ وہ کیا چاہتا ہے کہ بہت خوبصورت نظر آئے لیکن غصے کی حالت میں وہ خوبصورت نہیں رہتا تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی اس شکل کو امیجن کرے کیا وہ کیسے لگ رہا ہوگا کہ وہ اس وقت کٹنے والے کتے یا حملہ آور درندے کی طرح ہو جاتا ہے اور انبیاء اور اولیاء کے اخلاق سے اس کا کچھ تعلق باقی نہیں رہتا اس پہلو پر غور کرنے سے غصے کی شدت کم ہو جائے گی پانچویں بات یہ کہ اس سبب پر غور کرے جو اسے انتقام پر احمادہ کرتا ہے کیا چیزیں جو غصہ دلاتی کیا چیزیں جو ایریٹیٹ کرتی مثلاً اس کے غصے کا سبب یہ خیال ہو کہ اگر تُو نے انتقام نہ لیا تو اس سے تیری آجزی اور کمینگی اور ذلت اور حکارت نفس ظاہر ہو جائے گی اور تُو لوگوں کی نگاہ میں ظلیل ہو جائے گا کیونکہ بعض لوگوں کا یہ بھی خیال ہوتا ہے نا کہ اگر ہم غصہ نہیں کریں گے دوسرے کو دھمکی نہیں دیں گے دوسرے کو ظلیل نہیں کریں گے تو پھر وہ ہمیں کر دیں گے تو اپنے نفس سے کہے آج تو اتنی بات برداشت کرنے کو ناپسند کرتا ہے اور قیامت کی رسوائی اور ظلت کو ناپسند نہیں کرتا جبکہ اللہ تعالیٰ تیرا ہاتھ پکڑے گا اور تجھ سے انتقام لے گا یعنی آج تو تُو اس سے ڈرتا ہے کہ اگر تُو نے غصہ نہ دکھایا تو لوگ ترے سر چڑ جائیں گے اور تجھے ظلیل کریں گے تو ظلت سے بچنے کے لیے تو ان پر شیر ہوتا ہے اور ناروا غصہ کرتا ہے یہ جواز ہوتا ہے نا بہت سے لوگوں کے پاس یا نہیں آخر کب تک چھپ رہے ہیں کیوں نہ بولیں کہ ہمارا حق نہیں کیوں ہم اپنی بیزتی کروائیں اور یہ کہہ کر پھر وہ صرف بدلے کی ہاتھ تک نہیں رہتے اس سے آگے بڑھ جاتے اور جس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے پھر کہ وہ خود مظلوم ظالم بن جاتا ہے تو ایسی صورت میں انسان کو سوچنا چاہیے کہ اگر آج مجھ سے کسی کی بیزتی برداشت نہیں ہوئی کہ کسی نے مجھے بیزت کر دیا ہے اور اس کی وجہ سے میں اس سے دگنی یا تگنی اس کی بیزتی کرنا چاہتا ہوں اور میں اس پر قادر بھی ہوں تو یاد رکھو کہ قیامت کے دن پھر کیا ہوگا جب اللہ انتقام لے گا اس ظلم کا جو تم نے کسی پر کیا تو لوگوں کی نگاہ میں ظلیل ہونے سے ڈرتا ہے اور اس بات سے نہیں ڈرتا کہ تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پرشتوں اور نبیوں کے سامنے ظلیل ہوگا کیا کہا اس جملے کو پڑھئے سارے مل کر یہ جملہ پڑھ تو لیا ہم نے کیا آسان بات ہے ذرا سوچیں مثلا اکیلے میں اگر کوئی آپ کی بیزتی کر دے تو وہ کم درجے کی ہوتی لیکن گھر میں اگر کوئی گیسٹ آئے میں ہوں مثلا آپ کے ہزمن آپ پر چیفتے چلاتے ہیں اکثر ہی ان کی عادت ہے آپ برداشت کر دے اگنور کر جاتے ہیں لیکن کبھی یہ کہ آپ کے پیرنٹس آئے ہیں اور ان کے سامنے بھی وہ ویسے ہی کرنا شروع کر دے پھر کیا ہوتا ہے زیادہ غصہ آتا ہے نا یہ زیادہ بڑی بیزتی ہے نا تو اسی طرح دنیا میں سارے انسانوں کے سامنے بھی بیزتی ہو جائے تو وہ اتنی بڑی نہیں کہاں یہ کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے اور پرشتوں کے سامنے اور نبیوں کے سامنے کسی کی بیزتی ہو اور ان کی جو دنیا میں دوسروں کی گیا کرتے تھے کیسا بھی اشتعال ہو اپنے غصے کو پی جانا چاہیے اس سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک معزز ٹھہرے گا یعنی یہ عزت کا باعث ہوگا لوگوں سے کیا کام کیا تو پسند نہیں کرتا کہ جب قیامت کے روز آواز دی جائے گی کہ جس کا عجر اللہ کی ذمہ ہے وہ اٹھ کر کھڑا ہو جائے اور صرف وہی کھڑا ہوگا جس نے معاف کیا ہوگا تو تو بھی اس وقت کھڑا ہونے والوں میں ہو کیا تم یہ نہ چاہو گے اتنا بڑا انام چھٹی بات یہ کہ تجھے معلوم ہونا چاہیے غزب ایسی چیز پر ہے جو اللہ کی ارادے سے جاری ہوئی ہے نہ کہ ترے اپنے ارادے سے تو کسی پر غصہ کر کے اپنے ارادے کو اللہ کی ارادے پر مقدم کیسے کر سکتا ہے باقی رہا عمل تو تجھے چاہیے کہ سکون اختیار کرے یہ جو جملہ ہے نا تجھے چاہیے کہ سکون اختیار کرے یہ بڑا ہی اہم جملہ ہے اور اس کا تعلق زندگی کی تمام معاملات سے صرف غصے ہی سے نہیں یہ ایک مکمل رویہ کا نام ہے کیسے مثلا صبح صبح رہے آپ اٹھیں دن بھر کی روٹین کو آپ دیکھیں صبح صبح رہے آپ اٹھیں ظاہر ہے کہ اکیلے گھر میں تو آپ نہیں رہتے آپ کی ست اور لوگ بھی ہیں اب اگر آپ سکون سے نہیں اٹھیں اور دھڑ سے اٹھیں دھڑ سے دروازہ کھولا واشروم کا دھڑ سے آپ نے اس کو ٹھکا کے بند کیا اور پھر جوتے پٹکتے ہوئے باہر لے کے نکلے اور ویڈ روم کا دروازہ بند کیا اور جا کے کچن میں آپ کام شروع ہے تو وہاں برتن کھڑ کھڑا رہے ہیں اور چلتے ہوئے فرش ایسے دھمک رہا ہے کہ نیچے جو لوگ ہیں اگر کسی ایسی بلڈنگ میں رہتے ہیں کہ اوپر نیچے لوگ رہنے والے تو وہ ڈسٹرپ ہو رہے ہیں پھر گھر سے باہر نکلے ہیں تو وہ بلڈنگ پوری ہل گئی دروازہ بند ہونے سے اور پھر اسی طرح گھر سے باہر گئے ہیں یا واپس آئے ہیں کوئی بھی عبادت کر رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں اس میں کوئی سکون نہیں جلدی جلدی تیزی تیزی سے نماز ہو رہی ہے اور بچوں سے بات ہو رہی ہے تو اس میں پینک ہو رہے ہیں اور اسی طرح کسی کی بات بری لگی تو فوراں چلا اٹھتے ہیں اور اگر کسی سے اختلاف ہوا تو فوراں کاٹ دیتے ہیں بات اور ایسے اشاروں کے ساتھ اور دھمکیوں کے ساتھ دوسرے کو چپ کرانے لگتے ہیں تو اس سے ایک پورا رویہ سامنے آتا ہے مومن ایک متحمل اور باوقار انسان ہوتا ہے اور اس کا یہ وقار کوئی ٹیمپریریلی یا کسی ایک خاص پریٹینڈڈ شکل میں نہیں ہوتا کہ کسی ایک جگہ پر وہ تسنوں سے تو بڑا ہمبل اور متوازے اور بڑا مسکین اور آجز بن جائے اور جب وہ سین ختم ہو تو کہیں اور بلکل ہی کچھ اور بن جائے تو ایک پوری انسان کی روٹین ہوتی ہے لائف کی ایک طریقہ کا اور ایک انداز ہوتا ہے ایک سٹائل ہوتا ہے کہ کس طرح آپ اپنے آپ کو کاری کرتے ہیں اور پھر اس میں موجیں آتی جاتی رہتی ہیں کبھی ازتراب ہو جاتا ہے کبھی کوئی بیچینی ہو جاتی کبھی غلطی ہو جاتی کبھی غصہ بھی آ جاتا ہے وہ ایک الگ چیز ہے کبھی کبھار اوپر نیچے ہونا اور ایک یہ ہے کہ ہر وقت ہی آپ ایک طوفان برپا کیا ہوئے ہو اور کسی وقت تھک کے ٹھہر جائیں تو یہ دو متضاد روئی ہیں اور اس میں اپنے پورے طریقہ کار کو چیک کریں کہ آپ چلتے کیسے اور یہ گھر سے شروع ہوتا ہے کہ آپ صبح و بستر سے کیسے اٹھیں آپ نے واشروم کا دروازہ کیسے کھولا ہے آپ نے اس کو بند کیسے کیا پانی آپ کتنا کھول رہے ہیں جب کوئی برتن اٹھا رہے ہیں تو کیسے اٹھا رہے ہیں اور راکھ رہے ہیں تو کیسے رکھ رہے ہیں کسی کو چیز دے رہے ہیں تو کیسے دے رہے ہیں لے رہے ہیں تو کیسے لے رہے ہیں یہ پورا ایک لائف سٹائل ہے نماز میں کھڑے ہیں تو کیسے کھڑے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نے ہر وقت ہر تلی مچائی ہوئے اور نماز میں آپ بڑے خوشوخ حضور سے آجائے ہیں نماز پڑھنے ہو ہی نہیں سکتا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا جب تک باقی زندگی میں تبدیلی نہیں آئے گی نماز میں بھی نہیں آئے گی حتیٰ کہ یہ سب کچھ مختلف جگہوں پر ہمارا پھر خوب ظاہر ہوتا ہے بعض اکت لوگ قرآن کی مجلس میں ہوتے ہیں اور مجلس برخواست ہوتی تھے ایک دم ایسا رش کر دیتے دھکے دینے لگتے کونیاں مان لگتے ایک دوسرے کے اوپر گرنے لگتے کیا یہ سکون اور وقار کا نام ہے نہیں آپ گاڑی چلا رہے ہیں اور آپ بے وجہ ہرن دیے جا رہے ہیں کیا یہ سکون اور وقار ہے نہیں کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جگہ پر ہوتے تو ایسے ہی کرتے حتیٰ کہ کتاب اٹھانے رکھنے پیج پلٹنے میں یعنی بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ ہر وقت اپنی ذات کا الارم بجاتے رہے ہیں ہر وقت الارم بجا رہے ہیں پیج پلٹ رہے ہیں تو وہ رکھ رہے ہیں تو بند اٹھا رہے ہیں یعنی ہر چیز میں شور مچا رہے ہیں اور مسلسل دوسروں کے لئے عذیت کا سامان پیدا کیے جا رہے ہیں تو ایسے میں نہ صرف یہ کہ انسان خود بلکہ دوسروں کے لئے بھی کیا بنتا ہے عذیت کا سامان بنتا ہے تو عمل کا ایک بڑا حصہ انسان کے پرسکون رویے سے تعلق رکھتا ہے باقی رہا عمل تو تجھے چاہیے کہ سکون اختیار کرے اللہ سے پناہ مانگے اپنی حالت کو تبدیل کرے اور غصے کے حالت میں اگر کھڑا ہے تو بیٹھ جائے اگر بیٹھا ہے تو لیٹ جائے ہمیں غزب کے وقت وضو کا حکم بھی دیا گیا ہے اور یہ امور احادیث میں وارد ہوئے غزب کے وقت وضو کرنے کی حکمت تو حدیث میں وضاحت سے بیان ہوئی ابو وائل نے کہا ہم عروہ بن محمد کے پاس تھے ایک آدمی نے آپ سے گفتگو کی تو آپ بڑے غصے میں آگئے مجھ سے میرے باپ نے میرے دادا عطیہ سے روایت کیا ہے اور آپ صحابی تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غزب شیطان سے ہے اور شیطان آگ کی مخلوق ہے اور آگ کو پانی سے بجھایا جاتا ہے جب تم میں سے وہ غزب میں آئے تو وضو کرے رہا بیٹھنا اور لیٹ جانا تو ممکن ہے کہ اس کا حکم اس لیے دیا گیا ہو کہ وہ زمین سے قریب ہو جائے جس سے پیدا ہوا اور اپنی اصل کو یاد کرے ایسا کرنے سے تقبر ٹوٹے گا یعنی اگر کھڑا انسان بیٹھتا تو بیٹھنا کھڑے ہونے کے نسب زیادہ آجزی کا منظر ہے اور گرسی پہ بیٹھنے کے بیٹھے زمین پہ بیٹھنا اور اور پھر لیٹ جانا اور بھی ابو سعید کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی میں غصہ پیدا ہو وہ اپنا رخصان زمین پر رکھے یعنی اپنے گال کو زمین پر رکھ دے کتنی دفعہ یہ تجربہ کیا کبھی بھی نہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی صیرت میں ملتا ہے بیان کیا جاتا ہے مہدی عباسی ایک آدمی پر غزبناک ہوا عباسی خلیفہ تا مہدی اور کوڑا مارنے والے کو بلائا شبیب نے اس کے غصے کی شدت اور لوگوں کے گردنے جھکانے کو دیکھا کہ وہ کوئی بات نہیں کر رہے تو کہا اے امیر المومنین اللہ کے لیے اس سے زیادہ غصہ نہ کیجئے جتنا اس کا گناہ ہے مہدی نے کہا اسے چھوڑ دو یہ بہرحال جیسے بھی تھے لیکن ان خلفہ کی ایک خوبی یہ ہے کہ یہ نصیت کرنے والے کی نصیت کو سن بھی لیا کرتے تھے اور غصے کی حالت میں کسی کی نصیت سن کر اس پر عمل کرنا بہت آلہ درجہ کا اخلاق اور خوبی ہے ابھی تو اس پوری کتاب کو اگر آپ دیکھیں گے آپ حیران ہو جائیں گے کہ جس طرح انہوں نے انسانی نفس کو انیلائز کیا ہے کیونکہ انسانی نفس کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور اس کی رہنمائی قرآن اور سنت میں ہے لیکن قرآن اور سنت پر غور و فکر کرنے کا فن بھی ہر ایک کو نہیں آتا تو جنہوں نے اس پر غور و فکر کر کے یہ سب چیزیں دریافت کی ہیں ان سے استفادہ کرنا واقعی یہ سب کے لئے بہترین چیز ہو سکتی اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اس کتاب کی ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ صرف انیلائز نہیں کرتے حل بھی دیتے ہیں بہت سے لوگوں کو آپ نے سنا ہوگا کہ وہ کریٹسائز تو خوب کر لیتے ہیں جب کوئی لیکچر دے رہے ہوتے ہیں یہ تقریر کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو برا بھلا کہے اس کے خامیہ اور عیب اچھال اور اس پر تبصرہ کر لیکن آرڈینس کو ادھورہ چھوڑ دیتے ہیں اب وہ گھر جا کے گلٹ کا شکار تو ہو جاتے ہیں کہ ہم بہت برے ہیں لیکن یہ نہیں جانتے کہ وٹ نیکسٹ اب ہم پھر اس سے نکلے کہاں ستے ہیں بعض اکر یہ ہوتا ہے نا کہ اتنی خراب چیزیں تو پہ رکھی کیوں گئی ہمارے اندر لیکن اس کا ایک پرپس ہے کسی وجہ سے رکھی گئی اور اگر وہ صحیح جگہ پر استعمال ہوگی تو وہ فائدہ مند بھی ہے سبحانک اللہم و بحمدکا نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوبو الیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ